اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بڑے پائے بنا رہے ہیں یہ دو کلو گوشت ہے ان کا تو یہ ہم نے صاف کر کے ان کو دھو لیا ہے دو میں نے بڑے پیاز لیے ہیں اور گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ایک چمچ اور ادرخ لسن کا پیس دو چمچ اور لال مرچ دو چمچ اور ایک چمچ گرم مسالہ اور دو چمچ سوکی دھنیاں دو چمچ نمک لیا ہے میں نے اب بنانا شروع کرتے ہیں اب میں ککر میں گوشت ڈالوں گی دو لیٹر میں پانی ڈالوں گی اس میں کوکر کو باندھ کر کے چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پتیلے میں ایک کپ اویل ڈالوں گی میں اب پیاز ڈالوں گی اب انہیں ذرا سا بھونوں گی میں اب ہلکے بادامی ہو گئے ہیں تو اس میں میں لیسن کا ادرخ کا پیس ڈالوں گی اب انہیں ذرا سا بھونوں گی اب جی جب بھون جائے اب انہیں ذرا سا بھونوں اب انہیں ذرا سا بھونوں نمک ڈالوں گی سوکی دھنیاں گرہ مسالہ حلدی لال میرچ ذرا سا پانی ڈال کے انہیں میں مکس کروں گی اب اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں مسالہ بناوں گی اب مسالہ تیار ہے موسیقی اب اس میں گوشت ڈالوں گی میں موسیقی اب انہیں ذرا سا بھونوں گی تھوڑا مکس کروں گی میں موسیقی موسیقی اب اس میں جو یخنی تھی وہ میں نے ڈال دی دو کپ یخنی اور دو کپ میں نے پانی ڈال دیا اب انہیں کبر کر کے میں چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لیے پائے اب ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو اب میں نکال کر دکھاتی ہوں پائے ہمارے اب بہت اچھے بنے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ایسے بنائیں کھائیں آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اوکے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی